ایک زمین میں میں دو لوگ دو کمیونٹیز کو لڑا سکتا ہوں صاف بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی کہاں جا رہا ہے مسلمانوں کے بارے میں خوشی کی بات ہے کہ آج آپ کو اتنی اچھی ایڈوکیشن انفارویشن مل لئی ہے کب سے کب سے بہت سے سچے اور حساس مسلمان اس بات پر دکھی تھے گجرات میں بھیانت قسم کا رائٹ ہوا رائٹ کیا ہوا بلکہ ایک طرح سے بالکل ایک جنوسائیڈ ہوا میں لکھنوں سے گجرات پہنچا قدرت کا کچھ ایسی مدد ہوتی ہے جب کوئی انسان اچھی نیت کے ساتھ کوئی قدم آگے بڑھاتا ہے کہ مجھے تائمز ایف انڈیا کا جو ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھا اس سے میری ایک لمبی ملاقات ہے پھر چیف ایڈیٹر سے ملاقات ہے بہت اس نے زہر اگلا تھا ان دنوں میں لیکن میری ملاقات بہت تھنڈے دل و دماغ سے ہوئی میں نے اس سے ایک بات کہی کہ مجھے آپ کسی طرح اس آدیباسی لیڈر سے ملوا سکتے ہیں جس آدیباسی لیڈر کے اکسانے پر آدیباسیوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا آپ کو حیرت ہوگی برہمن کبھی خود باہر نہیں نکلتا وہ تو دراصل جن لوگوں کو بھڑکاتا ہے وہ تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پیچھے جو قوم ہیں آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ تو سب ڈیلیگیٹس ہیں آپ تو ایمپلائیز ہیں آپ ایڈیوکیٹن لوگ ہیں لیکن جو بیچارے عام لوگ ہیں ان کو شراب پلا کر ان کو پروپیگنڈا کر کے اور جیسے مشرام جی نے کہا تھا کہ کتہ پاگل ہو گیا ہے کتہ پاگل ہو گیا ہے کتہ پاگل ہو گیا ہے دس بار کہو گے تو شک پیدا ہو جائے گا ایک واقعی پاگل ہو گیا تو اس طرح ان کو بے قب بنایا جاتا ہے تو وہاں کے بارے میں جب میں نے اندر کی خبریں لی تو مجھے پتا چلا کہ ایک آدھیباسی لیڈر ہے جس نے اپنے آدھیباسی قوم کو اکسا کر اس پر اتارا ہے اور انہوں نے ہر جگہ برودہ میں احمد آباد میں ہر جگہ مسلمانوں کو مارا ہے میں اس کو صرف اپنے مالک کا کرم سمجھتا ہوں کہ وہ آدھیباسی لیڈر مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا آج پہلی بار اوپن لی میں پہلی بار اس بات کو کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنوں کے بیچ میں بیٹھا ہوں پورے بھروسے اور وشواس کے ساتھ میں آج آپ سے بات کہہ رہا ہوں وادیباسی لیڈر میرے پاس آیا رات کے ایک بجے سے لے کر صبح ساڑھے پانچ بجے تک ہم لوگوں نے بات کی اس کو جب وشواس ہو گیا میں نے کہا دیکھو ایک بات میں نے آپ کو اس لیے تکلیف دی ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا شکایت ہے آپ کو مسلمانوں سے کیا تکلیف پہنچی ہے آپ کو مسلمانوں سے اب مجھے بتاؤ آپ سمجھدار آدمی ہو آپ کو انسان ہو آپ بھائی ہو آپ کی بھی بچے ہیں آپ کی بھی بچیاں ہیں آپ کی بھی پتنی ہے کیسے ممکن ہے کہ آپ پریگنٹ عورتوں کو پیٹ چاکے ان کو پیٹ چاک کر بچے کو نکالیں اور بچے کو اچھار کر آگ میں پھیگ دیں آپ بھی تو باپ ہو نا تو جب میں نے اس لہجے میں بات کہ میں نے کہا میں آپ سے لڑنے بحث کرنے کے لیے میں نے آپ کو تکلیف نہیں دی ہے اب بچائیں کہ مسلمانوں سے غلطی کیا ہوئی ہے شاید میں مسلمانوں کے پاس جا کر اس غلطی کو درست کر سکوں اس لیے کہ میری ایک عام عادت ہے کہ میں جس کسی سے بات کرتا ہوں خوش آمت نہیں کرتا میں بتاتا ہوں بھائی آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے اسے ٹھیک کرو تو بس اس نے اس کے دل کو میرے اللہ نے نرم کر دی اور اس نے کہا نوانی صاحب بنا صاحب آپ پہلے آدمی ہیں آپ پہلے مسلمان ہیں کہ اس طرح آپ ہم سے بات کر رہے ہیں مجھے بہت ڈاؤٹ تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں کی نہیں آؤں میں نے تیس چاریس لوگوں سے معلومات کی ان سب نے کہا کہ نہیں بھائی آپ ان کے پاس چلے جاؤں اس نے کہا کہ دیکھئے ہمارے غصے کی دو کاران ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں میں کیا غلطیاں مسلمانوں سے بھی ہوتی ہیں میں بہت دنگے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ کیا غلطیاں ہم مسلمانوں سے ہو رہی ہیں کیونکہ یہاں بہت سے مسلمان بھی بیٹھے ہوئے میں کم سے کم اس بات سے سہمت نہیں ہوں کہ ہم ساری ذمہ داری صرف بنا منو پر ڈال دیں قرآن ہم کو یہ نہیں سکھاتا قرآن ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ قرآن یہ سکھاتا ہے کہ اگر لوگ تمہارے اوپر ظلم کریں تو اس کے بدلے میں تم کو ظلم نہیں کرنا تم کو نیائے ہی کرنا ہے تم کو سچھی بولنا ہے انہوں نے کہا اس نے کہا کہ مرانا صاحب آپ نے دیکھا ہے آپ سورت سے لے کر احمد آباد تک آپ نے روڈ کا سفر کیا ہے میں نے کہا پچاسوں بار کیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ سڑک کے دونوں طرف شاندار مدرسے بنیں بہترین بللنگز ہیں شاندار مسجدیں ہیں گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں جلسے ہو رہے ہیں کھانے پک رہے ہیں بچے ہوئے کھانے کو باہر پھینچ دیا جاتا ہے ہم لوگ اسی چالیس کلومیٹر ساٹھ کلومیٹر کے ایریے میں نالوں کے کنارے رہتے ہیں آدھی روٹی بھی کبھی ہم کو کسی مسلمان نے نہیں دی کبھی کسی مسلمان نے ہم کو بچہ ہوا کھانا بھی نہیں دیا اب ہمارے اندر ایک آخروج ایک غصہ ایک رییکشن ڈیولپ کرتا رہا اس کے بعد پچھلے دس مندرہ سال سے آر ایسس کی لوگوں نے ہمارے اوپر محنت کی ہمارے بچوں کو اسکول بھیجا ہمارے بچوں کو یونی فارم دلوائی ہمارے بچوں کا ٹریٹمنٹ کروایا اور ہم کو خوب شراب پلائی اور ہم سے کہا بات تم کو ایک کام کرنا ہے تیار رہنا جب کبھی بھی ہم کہیں بات تم بدلہ لے لینا ہمارے اندر غصہ بھرا ہوا تھا انہوں نے ہم سے کہا اور ہم پر انہوں نے احسان کیا تھا تو ہم نے یہ کر ڈالا اس کے بعد میں نے ان کا شکریہ دا کیا میں نے کہا میں بہت زندگی بھر آپ کا آبھاری رہوں گا کہ آپ نے میرے میرے پاس آنے کی تکلیف کی پھر اتنا سچ بولا اور اب میں آپ کو اپنا کیسٹ بھیجوں گا یہ سیڈی بھیجوں گا میں جو کچھ جا کر مسلمانوں سے کہوں گا مدرسوں میں کہوں گا وہ سب میں ریکارڈ کرواؤں گا اور میں آپ کو بھیجوں گا آپ خود سنگیے گا کہ میں نے اس میں کتنا کہا گجرات کے تقریبا ڈیر سو علماء کو میں نے جمع کیا سینئر موس علماء مجھ سے عمر میں چالیس سال بڑے تیس سال بڑے بڑے بزرگ لوگ بڑے اچھے لوگ وہ سب جمع ہوئے ڈیر دو سو لوگ اور میں نے ان کے سامنے کہا مجھے بتاؤ اگر آج محمد الرسول اللہ اس دنیا میں آ جاتے ہمیں تم کو مسلمان کہتے ہمیں مانتے کہ ہم مسلمان ہیں محمد الرسول اللہ تو یہ سکھانے آئے تھے کہ وہ آدمی ایمان والا ہوئی نہیں سکتا کہ جو خود پیت بھر کے کھالے اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا رہے وہ پچاس حج کر لے زندگی بر نمازیں پڑھتا رہے لیکن اگر اس نے غریبوں کی فکر نہ کی اس نے پڑوسیوں کے ذات اچھا سلوک نے کیا اس نے عام انسانوں کا دل نہیں جیتا اس نے سیوہ نہیں کی ہرگز وہ مسلمان نہیں آج میں آپ کے سامنے کہتا ہوں وہ علماء دھاڑے مار مار کر رونے لگے چیخیں نکل گئیں ان میں سے باز کی اور انہوں نے کہا کہ فارسی کا ایک شعر پڑھا جو شعر ہے کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی اللہ تو آپ کو مولانا سجاد صاحب اللہ آپ کو اس کا سلح دے آنکھ کھول دی اب بتاؤں آپ کو اس کے بعد ان مدرسے والوں نے کیا کیا کس طرح اپنے کو چینج کیا انہوں نے ہر ایک نے اپنے مدرسے کے باہر ایک ڈسپنسری کھولی شلٹر کھولا اور کھانے میں حصہ لگایا لوگ جا کر ساتھ میں ملنے لگے جننے لگے سب کے عید مقرید ہو لی کوئی بھی ہو اس میں لوگ ملنے لگے گلے لگانے لگے اب اس کے بعد آر ایسیس کی دال گلنی وہاں سے بند ہو جائے گی نفرت کے سوداغروں کو راستہ نہیں ملے گا اس لیے ہمارا آپ کا ایک کام یہ بھی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اپنی کالونی میں اپنے اپنے شہر میں ان بادہاؤں کو توڑیں اور توڑ کر سب ایک دوسرے سے براہ راست ملیں اگر ہم صرف یہیں بیٹھ کر باتیں کرتے رہیں گے اور باتیں سنتے رہیں گے تو شاید اس سے کام نہیں چلنے والا ہے اس سے کام نہیں چلنے والا ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ویکنڈز میں ہماری چھٹیوں میں ہمیں آپس میں ملنا جلنا چاہیے ہمیں آپس میں گسرے کے خوشیوں اور غم میں شریک ہو